ممسکر دوستو سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پوشو چکرسہ گروہ میں میں گودیت سنگھ آپ نے کافی ویڈیو میں پہلے میرے کئی بھائیوں کے میں نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی ہیں جی آج میں خود اپنے چینل کے مادم سے اپنی آواز آپ کے سامنے لے کے آئے اور آ رہا ہوں جی صرف ساہی وال ویڈ کے بارے میں آج اپنے بات چیت کرتے ہیں جی کافی چرچہ میں رہتی ہے یہ بریڈ کافی اور نسلیں کم سے کم ساٹھ پیسٹھ نسلیں ہیں جو ساہی وال کے علاوہ جو دودھ کے لیے بھی پالی جاتی ہیں اور سب سے سپیشل بات آپ کو یہ ہے یاد رکھنی ہے کہ صرف اسی بریڈ کو کیوں لوگ کے لیے رکھنے کے لیے دودھ کے لیے پالتے ہیں اس چیز کے بارے میں آپ نے آج بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت چالو کرنے سے پہلے تو آپ اپنے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو سسکرائب جرور کر دینا دوستو تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ پاس پہنچ سکے اور کوئی بھی بات چیت اگر آپ کو کوئی ویڈیو میں کمی لگ رہی ہے اچھی بات ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور جو بھی بھائی اپنی ویڈیو کو پہلے سیپ سند کر رہے ہیں وہ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کی ویڈیو کیسی لگتی ہے کیا کمی رہتی ہے اور کیا اچھی بات ہے تاکہ ہمارے چینل کے مدن سے جو بھی بھائی آپ کو سب سے بڑی بات سب سے پہلی بات دیسی نسلیں اور بھی بہت ہے راجستان میں جی ساہی وال نسل کا سب سے اچھا سسٹم یہ ہے کہ سب سے سوشیل سب سے تھنڈے سب آپ کی گھر میں رکھنے کے لیے سب سے بہتر ہوتی ہے جی اس کا کارن ہے سب سے بڑی بات ہے کہ راجستان میں بلی بڑی راجستان سے ہی اس کا اوریجن پاکستان کے جو بورڈر لائن اپنا شریگنگا نگرزلہ ہے لگتا ہے اور ساہی وال کپرانس ہے جو پاکستان کے ساتھ ہی لگتا ہے جی تو اس کا اوریجن وہاں سے ہوا ہے اور اپنے جو ویڈیو بنا رہے ہیں راجستان شریگنگا نگر کی لوکیشن سے بنا رہے ہیں جی وہاں سے لگ برک ایک سو اسی کلومیٹ دور کا جو اپنا رستہ تیہ کرتی ہے جی اور دوسری بات ہے کہ جو بھی بھائی گھر کے لیے گائے کھریدتے ہیں وہ کھلی گائیوں کا سسٹم ہے جو ایک دو گائے کھریدنا چاہتے ہیں وہ کھلی گائے کا سسٹم نہ کریں وہ بندیل گائے کو ہی پریفر کریں تاکہ گھر پہ جا کے کوئی پروبلم نہیں آئے اور جو گائے جو بھائی شروعات کرنا چاہتے ہیں فارم کی وہ دس گائے آٹھ دس گائے سے چالو کرنا چاہتے ہیں وہ کھلی گائے کا سسٹم کریں کیونکہ اس کو اسی بریڈ کو پالنے کے لیے اس کو جادہ اگر باند ہوگے تو یہ ڈیویلپ نہیں ہوگی اس کو سسٹم اس پرکار سے بنانا ہے کہ اس کو کھلا رکھا جائے تاکہ اس کا سٹریس جو کم ہو سکے اور آپ کو دودھ پورا پلا سکے دوسری بات سب سے بڑی ہے جو اس ڈیری فارم اور ساہیوال بریڈ کے بارے میں سننے کو آتی ہے کہ 20-22 لیٹر 25 لیٹر تک دودھ دے دے گی آپ کو 30 لیٹر تک دودھ دے دے گی میں مانتا ہوں کہ دودھ دینے والی نسل ساہیوال بریڈ ہے لیکن اس کا اگر اپنے ایوریج ملک کے بارے میں بات کی جائے تو 12-13 لیٹر کی ایوریج ہی رہتی ہے 13-14 لیٹر حد سے زیادہ مانے تو 15 لیٹر تک اگر اس سے زیادہ کوئی گائے اس گائے میں ریگورڈ بھی بہت کرویا ہے دودھ لیکن اپنے ایوریج اس پرکار سے آپ گائے کھریدنا چاہتے ہو 40-45-50 کی ایوریج میں اپنے آپ گائے کھریدنا چاہتے ہو تو آپ یہی مان کے جلو کہ آپ کو 12-13-14 لیٹر والی گائے ہی ملے گی آپ کو گائے یہاں سے پسند کرواج دی جاتی ہے ویڈیو پہ اس کو کلر فل بنا کے اس کو گائے کو بڑی بنا کے بعد میں آپ کو گھر پہ پہ پہنچنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ یہ گائے وہ نہیں ہیں اس کا کدھ گھٹھی ویسی نہیں ہے اس کا کلر ویسا نہیں ہے اور دودھ بھی اتنا نہیں دے رہی ہے تو ان چیزوں کو آپ سائیڈ میں رکھے سب سے میتب تو آپ یہاں پہ آکے دیکھ کے پرکے دوسری بات اگر آپ کا کوئی جان کر متر پروسی ہے تو آپ اس کو بھی بیج سکتے ہو کہ گائے کی پرک دیکھ کس پرکار سے ہونی چاہیے جی یہ چیزیں تھوڑی سی میتب دینے والی ہیں 14-15 لیٹر والی گائے اگر آپ خرید ہوگے تو 40-45-50 کے آراؤنڈ آپ کو مل جائے گی لیکن آپ کو یہاں سے جانے کے بعد وہ گائے 12-13 لیٹر تک دودھ دے گی کیونکہ اس کی جگہ بدلے گی اس کا انویرمنٹ بدلا گیا اس کا کھانے پانے کا سسٹم اس کا مالک ہی بدل گیا سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جگہ ہے اپنے مالک کو بہت میٹب دیتی ہے اس کا جو رشتہ ہے یہ ایک مالک سے رشتہ بنا لیتی ہے جی آپ چار پانچ دن دس دن پندرہ دن اس کو چارت ہوگی تو آپ کوئی دودھ اچھے سے پلاتی رہے گی اگر آپ اس کی کیر کسی دوسرے بندے سے کروا رہے ہو اور آپ مانوں گے کہ وہ آپ کو دودھ پلائے گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کی دیکھ ریک میں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی دیکھ ریک میں نہیں ہو رہا تو یہ بہت آپ کے لئے نقصان دائق ہے اگر آپ فارم کرنا چاہتے ہو دس گائے کا تو آپ کے پاس پروپر فارم کے لئے ٹائمنگ ہونی چاہیے یا آپ کے فارم پر سی سی ٹی وی کیمراز ہونی چاہیے آپ کا بندہ اس کو کیا کھلا رہا ہے کیا نہیں کھلا رہا یہ چیز آپ کو نہیں پتا چلتی ہے بعد میں کوئی بھی بندہ ایسے بول سکتا ہے بھائی صاحب یہ تو دودھ نہیں دے رہی ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو ان چیزوں کو آپ تھوڑا سمجھے نظر رکھتے ہوئے اپنے فارم پر دیان دوگے تو آپ کو گائے دودھ جرور پھلائے گی لیکن دودھ اتنا ہے کہ چودہ پندرہ لیٹر تک دودھ دے سکتی ہے اس سے زیادہ یہ گائے دودھ نہیں دے گی دوسری بات اپنے یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ دیری فارم کے لئے گائے کھرید رہے ہیں دس لیٹر دودھ دے دے گی بیس لیٹر دے دے گی آپ کو میں نے بول دیا کہ تیس لیٹر بڑی گائے آپ کو بھیج رہا ہوں آپ کے گھر پہ جا کے دس لیٹر دودھ دے رہی ہے تو بہت ہی نراشتہ جانک بات ہے جی اس سے بڑی ہے کہ آپ کو گائے کھرید دیں گے تو اگر میں تیرہ لیٹر بولوں گا تو آپ کو پندرہ لیٹر دودھ دے گی تو آپ بڑی خوشی سے آپ بولو کہ بھائی صاحب ڈوٹ صاحب آپ نے کہا ہے بہت اچھی بھیجی ہے تو باستہ میں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے دو لیٹر کم دودھ بول کے دے دو دو لیٹر کم دودھ آپ کے پاس دے بھی جا کے پورا دے دے گی تو بھی اچھی اچھی بات ہے جہاں سے اپنے دو جرک مانے ہیں وہاں سے ہزار بج جائیں گے لیکن گراہ کو کبھی بھی نراشت نہیں کرنا چاہیے دوسری بات ہے کہ آپ کو فیڈنگ منیجمنٹ کا پورا پتہ نہیں ہوتا آپ کسان سے دس گھائے جو بھی آسواس میں جو آپ کو اچھا جارہ ملتا ہے وہ آپ نے کھرید لیا لیکن جو پشو کے لیے اچھا ہے وہ آپ نے نہیں کھرید تھا کنٹینٹ اس میں انگریڈینٹ کیا کیا ہے آپ گرینز کیا دے رہے ہو آپ منیلو مکچر کتنا دے رہے ہو آپ فائبر کتنا دے رہے ہو آپ گرین فوٹر کتنا دے رہے ہو ان چیزوں کے بارے میں جان کر ہی آپ کو نہیں ملتی آپ بریٹ تو کھرید لے ہوگی آپ کو دیکھنا کو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے آپ بریٹ کھرید لوگے اچھی بریڈ ہے سب ستر کی ملگی پیچسٹر کی ملگی پیسٹ کی ملگی پیسٹ کی ملگی جتنے کی بھی آپ نے کھرید لی لیکن آپ کے انسار اس نے دودھ نہیں دیا یہ یہ بہت بڑا میٹر بن جاتا ہے جی چونکہ آپ نے سپیشل جو بریٹ کھریدی ہے آپ نے دودھ کے لیے کھریدی ہے سب سے بڑی بات جینیٹک کیسے ہیں ساہی وال نسل کے آپ کے پاس اچھی جینیٹک کی گائے ہے آپ کوئی بھی گائے دوزیں مانت کے یہ یقینی چلوکہ آپ کو 14-15 لٹ دوز ملے گا آپ کو 12-13 لٹ دوز ملے گا آپ کو 12-13 لٹ دوز ملے گا آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی گائی خریدوں گے ساہی وال گی تو آپ کو 20 لٹ دوز کی بول کی دی جائے گی تو لیکن آپ کو دوز ملے گا 12-13 لٹ آپ کبھی بھی ایک بالٹی میں 6 لٹ پانی مال کے دیکھ لینا پانی کتنا آتا ہے جی چھے لٹر دودھ دینا بہت ہی مشکل ہے جی آپ کو ایچا بریڈ دودھ دے گی آپ کو جرسی بریڈ دودھ دے گی لیکن جو بریڈ سائیول بریڈ راٹھی بریڈ دیسی بیڈ میں جو بھی دودھ میں انگریڈینٹ ایٹو ملک کی کوالٹی ہے روٹین ہے اچھا پروٹین ہے کیسین پروٹین ہے دودھ میں پیلا پن زیادہ ہے یہ کی مطلب کیوں بھی ایسا گی کا ریٹ ہے جو ڈیسی بریڈ کی گی کا ریٹ تینے جار پہ کون ہے اور اپنے ایچا بریڈ کا جو گی ہے وہ آٹھ سو سے نو سور پہ کلو مل جاتا ہے آپ دونوں کو کمپیر کر کے دیکھنا آپ نے سامنے رکھ کے دیکھنا آپ کو پتہ نہیں جلے گا کہ کون سی بریڈ کا کون سا گی ہے آپ ٹیسٹ کرو گے آپ گی کھاؤ گے تب آپ کو پتہ جلے گا کون سا اچھا گی ہے کون سا برا گی ہے دودھ کے لیے ایچ ایف جرسی سائیوال پالی جاتی ہے لیکن دودھ کا جو اچھا کنٹینٹ ہے وہ آپ کو سائیوال راتھی تھارپرگر میں ملے گا اور کروز بریڈ جو بھی بھائی لیتے ہیں اس میں ایٹو مل کی کوالٹی مل جاتی ہے لیکن اس کا دودھ بھی 22 لیٹر مل جاتا ہے آپ کو کوئی بھی بھائی کروز بریڈ پہ کام کرے تو بھی اچھا ہے سائیوال بریڈ پہ کام کرے تو بھی اچھا ہے بشرت ایک ہے کہ آپ سائیوال سے انکم کیسے لے رہے ہو آپ کو 20 لیٹر والی گائیں آپ نے اچھ اپ لے لی وہ آپ کو انکم دے سکتی ہے اگر آپ سائیوال گائے کریے تو آپ کو 20 لیٹر والی بول کے دی جارہی ہے ستر پی ستر میں تو آپ بلکل بھی فس رہے ہو اس چیز کے بارے میں آپ سوڑی سی گیان رکھو کہ آپ کو سائیوال گائے سے انکم کیسے لینی ہے کوئی بھی فارم uitر drop ہو رہا ہے اس آپ نے 10 گائے پال رہی ہیں تو آپ کے پاس اس گائے کا گوبر بھی کٹھا ہوگا آپ کے پاس اس گائے کا گوموتر بھی کٹھا ہوگا آپ پس اس گائے کا دودھ بھی کٹھا ہوگا چارچ بھی کٹھی ہوگی آپ کے پاس چھے پڈرکٹ ہیں اس گائے کا سیائل کرنے کے لیے اگر آپ اسی پرے کا دودھ دوسری گائے کی کمپیریزن میں تیس پین تیس چالیس روپے سیائل کر Page تو بھائی صاحب آپ ایچ اپ جرسی گائے ہی کھرید ہو آپ لوس میں جاؤ گئے آپ کو ستر پہ جتر میں تیس پہ انتیس لیٹر تک کی گائے جرسی ایچ اپ مل جائے گی لیکن آپ کو بیس لیٹر کی گائے ستر پہ جتر میں سائی وال نہیں ملے گی یہ چیز چھوڑی سی دھیان رکھنے جو کہ ہے آپ اگر کوئی بھی بھائی سائی وال گائے لے رہا ہے دس گائے لے رہا ہے اگر آپ کے پاس اس دودھ کو سو روپے میں بیچنے کی کھشمتہ ہونی چاہیے پھر آپ کا فارم ڈویلپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کے چھاچ کی بیچنے کی کھشمتہ ہونی چاہیے اس کے گوپر کو بیچنے کی کھشمتہ ہونی چاہیے اس کے گومتر کو بیچنے کی کھشمتہ ہونی چاہیے آپ دوسری گائے سے زیادہ کامیابت بنو گے اس کے گھنے کی کھشمتہ ہونی چاہیے بیچنے کی کھشمتہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اسی کے ریٹ میں بیٹھنے کی شمطہ ہونے چاہیے ایک گائے آپ گھر کے لیے لے رہے ہو تو بارہ تیرے لٹر والی آپ گھر کے لیے پانچ ساتھا میمبر گھر کے ہیں تو سوفیشنٹ ہے وہ گائے خود کا خرچہ خود نکالتی رہے گی اور آپ کو حدود پلاتی رہے گی دوستو آپ جرور اس چیز کے بارے میں آپ بیٹھ کے وچار میں مرش کیجئے گا کہ بیس لٹر کی گائے پندرہ لٹر کی گائے اور دس لٹر کی گائے میں دیکھنے میں کتنا انتر ہے اڈر کی کوالٹی آپ کو بہت بڑی دیکھیں دیکھنے میں ملے گی اور آپ گھر پہ جا کے ملکنگ کرو گے تو آپ کو دو لٹر دودھ ملے گا اس چیز کے بارے میں تھوڑا سے دماغ لگائی ہے بہت زیادہ فوکس مت کیجئے کہ میں بہت بڑی بریڈ لوں گا بہت زیادہ بڑی اور بہت زیادہ دودھ دینے والے بریڈ کتنی بھی گائے بڑی دے لو تو آپ کو سوڑا پندرہ لٹر کے آر بار دودھ ملے گا یہ میں لکھ کے دیتا ہوں کوئی بھی ویکمنٹ کر کے بولے کہ ساہی وال بیس لٹر بائیس لٹر دودھ میرے کو دے رہی ہے پیور کوالٹی کیوں نے دیئے سو پرسنٹ کسی یہاں پہ دے سکتی ہے سو گائے میں سے ایک گائے دودھ دے سکتی ہے کسی یہاں سے آپ اس کو دو جار کلومیٹر لے جاؤ پندرہ سو کلومیٹر لے جاؤ تو آپ اس کا بیس لٹر دودھ نہیں نکال سکتی میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو تو آپ اسی ایوریج میں ہی اس گائے کو خریدو تاکہ آپ کو لوس نہیں ہو آپ جیسے پانچ گائے آپ ستر ستر جار کی خرید لی تو اس کا دودھ اپنے بیس لٹر کی حساب سے اپنے ماپ لیا تو کوئی آپ لوس میں ہو پندرہ لٹر باری خریدو ایوریج میں خریدو اچھی گائے خریدو شاند سباب کی گائے خریدو میرے پاس خود کی کائے ایک بھی نہیں ہے بھائی صاحب میں خود ڈکٹر ہوں میں فارموں پہ وزیٹ کرتا ہوں میرے جانکار بہتا ہے میں اچھی اچھی گائے آپ کو دلوا سکتا ہوں آپ پہنچ سکتے ہو میرے لوکیشن راجتہ ہوں شریف گنگانہ کرتی ہے دس سے چھوٹی ہری سنگھ ورلڈاڑی میرا گھاں بھائی لوکیشن آپ کو ڈسکرپشن میں میں شیئر کر دوں گا اور کوئی بھائی اگر کوئی اپنے اپنے سے وچاروں سے مل کھاتا ہو تو بھائی صاحب میرے پاس پہنچ سکے آپ کو اچھی گائے میں دلوا دوں گا اور کوئی بھی اگر اور پرکار کی آپ کو جان کری چاہیے انگریڈینٹ کیسے چاہیے ملک کیسے اچھا اپنے کو مل سکتا ہے اور کس پرکار سے اپنے گائےوں سے انکم لے سکتے ہیں تو ویسے بھی آپ کو ویڈیو کنٹینو ملتے رہیں گے دنیا بھائی صاحب جو بھی بھائی اپنے ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں ایسی آپ کا پیار آگے بھی بنتا رہے گا اور ایسی ہی اپنے آگے ویڈیو کے مادم سے آپ سے بات چلتی رہے گی کمنٹ کر کے جرور پرائیں دوستو ملتے ہیں ایک اور نیوڑیو کے ساتھ دنیا بات